کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں لہٰذا خود بھی بچو اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ کسی دوست یا سہیلی کو سنایا اور اگر اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اگر اس نے یہ کام کر لیا تو آپ کو ہی اس کا گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے اور آپ کے دوست آگے بھی دوسرے لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے ان سب کا گناہ آپ کے لیے ہے دوستو سب کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے اگر آپ دوسروں کی طرف تانک جھانک کرو گے تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے اگر آپ اس میسید کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں گے الحدیث جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورت فاتحہ سورہ اخلاص کو پاہ لیا کرو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے وہ دن قریب ہے جب اسمان پہ صرف ایک ستارہ ہوگا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا قرآن کے حروف مٹ جائیں گے سورج زمین کے بالکل پاس آ جائے گا